اللہ نے فرمایا فریشتیوں ذرا ٹھہر جو جدو میں اپنے معبوب دینوں غلامی دے مانگا پھر آواز دیں او بے گی فرمایا پھر ازان میری او بے گی فرمایا جگ بھی سنیا کرے گا رب بھی سنیا کرے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاکبت للمتقین الصلاة والسلام علی قائد البر المحجدین وآلہ الطیبین الطاہدین واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءكم برہان من ربكم وانزلنا نورا مبینا قل اللہ تبارک و تعالی ایہا فی شال حبیبه مخبدا و امرا ایہا فی شال حبیبه سارے ملکہ درود پاک پڑھیں صلاة و سلام علی قیام سیدی یا رسول اللہ سارے ملکہ درود پاک پڑھیں اللہ تبارک و تعالی اتہائی و عجب الاحترام موضو محترم سامین اگرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آذرین محتشم قرآن مجید فرقان حمید بڑی مروفہ مشہور آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ دے اندر ارشاد فرمائے کہ یا ایوہ الناس قد جاءکم برہانم مر ربکم پروردگار نے فرما کہ اے لوگو اللہ دی طرفوں تو ہٹے کول ایک دلیل آگئی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور اللہ نے فرما کہ اَسَنَال ہی ایک روشن نور بھی نازل فرمایا علماء تھا اس وقت اتفاقے کہ برہانم مر ربکم دلیل تو مراد کملی والا ہے کہ اللہ نے فرما کہ میرا کملی والا دلیل بند کے میری تو ہٹے کول آگیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا نُورًا مُبِينًا تو مراد قرآن مجید فرقانِ حمید ہے خالقِ قائنات نے علماء فرما دینے کہ بے شک دلیل جڑی ہے اے ہمیشہ کسے نہ کسے دعوے دی ہوں دی اور قانون تقاعدہ بھی یہ کہ دعویٰ پہلے ہوں دا ہے دلیل بادی چوندی ہے لیکن منند اندر دلیل پہلے ہوں دی دعویٰ بادی چوندہ تو یا اللہ اوکیڑی دلیلیں جدے پچھے ایک دعویٰ موجود ہیں وہ دعویٰ اللہ نے قرآن چاہاں پہ رشاد فرمائے کہ لئیسا کبیس لہی شئی اللہ نے فرمائے میرے ورگی شئی کوئی نہیں اللہ دا دوسرا دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ میرے ورگاں مبود بھی میں میرا کملی والا آ گیا وجہ کی یہ کوئی بھی کسے کامدہ کاریگار ہووے نا وہ کامدہ متعلق جاندہ ہووے تو بندہ انہوں پوچھے نا کہ اوکوے کہ جی میں فلان کام کر لینا انہوں پوچھے جاوے تیرے کو دلیل کیے اگر اوہ کام کر کے وہ خواہ دے میں گل پکی ہو جاندی کہ واقعی یہ اس کامدہ کاریگار ہے اللہ نے بھی فرمایا کہ لئیسا کبیس لہی شئی میرے ورگی شئی کوئی نہیں اے میرا دعوائے اور لا الہ الا اللہ میرے ورگا مبود بھی کوئی نہیں اے بھی میرا دعوائے تیرے دلیل بند کہ اللہ نے فرمایا میرا یارہ آ گیا میرا محبوب دلیل بند کی آ گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ منو تے کسے ویکھیا کوئی نہیں تیرے نا فرمایا اللہ نو کوئی ویکھ سکتا آئی زہری اکھ دے نا دنیا تے اللہ نو سوائے حضور تو کوئی بھی نہیں ویکھ سکتا تو خالق کائنات نے رشاد فرمایا کہ کملی والے ہیں پھر میں تینوں اجدہ بنا کے بھیج دے مانگا کہ لوگ وکھنگے تینوں تے مننگے مینو کہ وکھنا کملی والے نو کہ مننہ رب دی ذات نو پہ جاوے گا کہ اللہ نے فرمایا کہ سوڑیں پھر تینوں حسن میں اجدہ عطا کر کے بھیجاں گا کہ لوگ مینو وکھننا چاندے نو تے مینو تو کوئی اکھ ویخ ہی نہیں سکتی اللہ فرمایا مینو کوئی بھی اکھ ویخ سکتی نہیں تے فرمایا کملی والے ہیں پھر میں تینوں اجدہ بنا کے لوگوں تے سامنے بھیجاں گا کہ فرمایا وکھنگے تینوں تے مننہ اللہ دی ذات نو پہ جاوے گا اجدہ اللہ نے اپنے محبوب کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نو بنا کے تے دنیا تے محبوب فرما دیتا دنیا تے محبوب فرما دیتا کہ لوگاں وکھیا کملی والے آکھا علی صلی اللہ علیہ وسلم نو تے رہب دی واحدانیت نو مان لیا اللہ نو اک مان لیا علامہ اقبال آمت اللہ علیہ قلومی کسی پوچھیا سی نا کہ علامہ اقبال تو اللہ نو اک کیوں مان لیا تیری ماں نے دس سے آئی یا تیرے باپ نے دس سے آئی آپ فرما دیتا میں نہ ماں دے آکھے اللہ نو اک مان لیا نہ میں باپ دے آکھے اللہ نو اک مان لیا نہ میں لوگاں دے ویکھوں ویک ہی اللہ نو اک مان لیا تو پوچھیا پھر کیوں اللہ نو اک مان لیا آپ فرما دیں میں او دے کولو سنے آئیں کہ رب بیکے جنہیں قدر جو اٹھ بولے کوئی نہیں میں اس کملی والی آقا علیہ السلام دے کولو سنے آئیں کہ سنے نے فرمایا کہ رب ہے ایسا من لے آئے من لے آئے اللہ نے فرمایا میں این جدا اپنے محبوب نو بنا کے بھیج دیتا حاضرین متشم آؤ اسے زمن دے اندر ایک ہستی صحابی رسول اونا دا تھوڑا جہاں ذکر کرنا آج انشاءاللہ اول عزیز آپ نے وقت مطابق کوشش کرنا کہ عید گزر چکی ہے ماشاءاللہ نظر بھی آ رہے ہیں اور مزید بھی نظر آوے گا کہ واقعی عید گزر چکی ہے تو حاضرین متشم آش کے رسول تھا ذکر کریے تفسیر نگار لیکھ دینے کہ مکہ دے اندر ایک منڈی لکھ دیئے عبداللہ بھی جدعان ایک کافر ہے اوٹوڑیا ٹوڑیا دے مکہ دی منڈی دے اندر آ گیا آ کے تے غلام خرید دا ہے ایک غلام جدہ رنگ گندمی ہے کالا جہا رنگ ہے اس غلام نے خرید کینا ٹکین لگا کہ تیرا نام کی ہے غلام کینا میرا نام بلال ہے میرا نام بلال ہے قد غلامی کیتی یا تو بلال حبشی فرماند نے میں آپ بھی غلامہ میری ماں بھی غلامہ میرا باپ بھی غلام ہے اصل ساری زندگی غلامیاں کیتی یا نے اچھا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گھر لے کے آیا عبداللہ بن جد آن آ کے تے ڈیوٹی لگا دی تے اونٹ اچارن دی سارا دن فرماند نے ڈیوٹی لگ گئی کہ اونٹ اچارنے نے مالک دے تے اونٹ اچارنے نے تے راک کے پھر چکی بھی پیسنی دانے میں دینے نے مالک نے کہ اے بھی پیسنے نے رات و رات فرماند نے اونٹ اچارنے تے نال اینا حبشیہ نو اللہ نے رنگ تکالا بغر آواز بڑی سونی کہ آپ نے نال اونٹ اچارنے تے نال اپنے پہاڑا دے بچنا دنیا دے نگمے گانے اونٹ پتا آپ عربی دے اندر وہ لوگ اپنی زبان دے اندر انج دے نگمے بولتے سن کہ عجیب آواز نکال کے کہ اونٹ مست ہو جاندے سن آواز سن کے تے جدو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ نے بھی اونٹ اچارنے تے اونٹ اچارنے تے نال دنیا دے نگمے گانے تے آپ رضی اللہ تعالیٰ نو بلال حبشی دی آواز جڑے بلے پتھنا دینا لپہاڑا دینا ٹکران دی ٹکران دی جڑے بلے فرشتیاں دے کرنا دے جاں کی آواز پہ گئی فرشتیاں نے ارد کی دی اللہ ایدی آواز کی تی سونی ارد کی دی اللہ ایدی آواز بڑی سونی اللہ نے فرمائے فرشتیاں درہ ٹھہر جاؤ جدو میں اپنے معبوب دین غلامی دے مانگام پھر آواز دی یعبے گی فرمایا پھر ازان میری یعبے گی فرمایا جگ بھی سنیا کرے گا رب بھی سنیا کرے میں آواز دی پھر عبے گی تے ازان میری یعبے گی آواز اتنی خوبصورت اللہ نے عطا فرمائی کہ فرمایا پھر جگ بھی سنیا کرے گا ایدی آواز ہو تے رب بھی سنیا کرے گا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی خوبصورت آواز اتنی حسین آواز مالک کائنات نے عطا فرمائی آپ فرمان دینے کہ ایک دن اپنے ویڈے دے ویچ بیک نہ تھے میں کامکاج پہ کرام بلال حبشی فرمان دینے کہ امار بن یاسر بھی میرے نالے میں بھی غلامہ وی غلامے اسی دو میں غلامی پہ کرنے ہیں کامکاج پہ کرنے تھے فرمان دینے بلال حبشی کہ اچانک میں باہر میرے تیان پہ آتے ہیں ایک گلی جو نا سونا جا موڑ مردہ ویکھیا او گلی دے نکر تو ایک سونا جا مردہ ویکھیا امار بن یاسر بلال حبشی کہن لگے کہ سونا جا کون گدریا ہے اس سونا جا کون ہے امار بن یاسر فرمان دینے کہ تینوں نہیں پتا ادنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت جی پیاری یہ نا سیردہ بھی بڑا سونا ہے یہ قریشیان سردار دا پوتر آئے کعب جا متولیاں دا پوتر آئے اللہ نے جڑی سونی سورت عطا فرمائی ہے نا اوٹی سونی اللہ نے سیرت بھی عطا فرمائی ہے بلال حبشی فرما دینے کہ جو سونا جا کون گدریا میرا دل بھی لے گیا میرا قرار بھی لے گیا میرا چین بھی لے گیا میرا سارا کچھ بھی لے گیا فرما دینے کہ سونا جا کون گدریا میرا سارا کچھ دل دیاں دڑکنا میں ٹر گئی ہیں سارا کچھ نال ہی لے گیا ایمینی آر فکھڑی میاں سامرہ مطلعہ نے فرمایا کال کنڈلے کال کنڈلے ظلف مہیدے جال جلے ہنگیڑا آکھ نال یکی ملا محمد دل اٹھ کھڑیا دل میرا میرا نے حبشی فرما دینے کسی زندہ بھار بلالہ حبشی فرما دینے کہ اوہ سونا جا گدریا میرا دل بھی لے گیا میرا چین بھی لے گیا میرا قرار بھی لے گیا آپ فرما دینے کہ اتنا اتنا وقت اٹھ گزری ہے کہ مالک نے کئی کئی مند دانے دے کے نا رات نوں انہیں کہہ ناا کہ رات تو رات پیس کے دینیں چکی چلانی رات نوں تے دانیں پیس کے دینیں فرما دینے quandے ہیں صبح نوں اوٹھ بھی چار نینے جا کے نہ دنے ارام حب تائم ملتا ہے نہ رات نوں ارام حب تائم ملتا ہے صبح بھی کام تے و lahمہ سکھے ہیں نہیں ہونھ scientی فرما دینے رات بھی مالک نے کہنا کام کرو صبح بھی کام کر دے رہنا فرما دے لیں ہر پر میرا دل کرتا رہنا کہ کہ دے او سونا جا فیر ملے او سونا جا کہ دے منو فیر ملے تے میں سونا دی نالے دی دید کران تا فرما دے لیں نالے میں سونا دیا مٹھیاں مٹھیاں گلناں سونا مٹھیاں مٹھیاں گلناں سونا نالے کامک آج کرنے تا نالے حضور دے عشق دے اندر ہی مبتلا رہنا حضور دے عشق دے اندر ہی آپ نے مست رہنا ایونی بابا بلشار عامت اللہ نے فرما عشق یا پہ بھی اولائے دے ایک کم بھی اول لے عشق یا پہ بھی اولائے دے کم بھی اول لے کجھ جھڑ دا نہیں ہو دا جد پہ جاوے پلے اے دے پوچھ کے وے کھو کسے عشق والے کھولو جنہوں عشق لگا ہو جدے اندر عشق ہو رمضہ انہوں پوچھ کے وے کھو اے درد انہوں پوچھ کے وے کھو کہ عشق کی ہوندہ ہے بلالہ حبشی فرما دینا امار بن یاسنو کافران نے نا مار مار کے تے میرے کمرے دے اندر سھٹ دیتا فرما دینا میں امار بن یاسنو ہوش کر آکے تے پوچھنا بھئی تے نو کیوں کافران ماریا تے نو کیوں مار دینے مار بن یاسنو کہنے لگے کہ یار میں انہوں کہنا کہ رب بکوئی ہے میں انہوں کہنا رب بکوئی ہے امینو مار دینے بلالہ حبشی فرما دینا کہ مار کھانے والے کام تے تو آپ ہی کرنا ہے عقاب دے اندر تین سو سٹھ بھت موجود نے انا کلوں سارے کام نہیں ہو رہے ایک رب گڑا گڑا کام کرے گا مار کھانے والی یہ گلنات ہے آپ ہی تو کرنا ہے مار بن یاسنو کہنے دے یار تیری گلت ہے ایک کو پاس سے ہوئے مگر میرا محبوب تے میرا رسول کہنے تھا کہ رب بکوئی ہے بلالہ حبشی فرما دینا کہ تیرا محبوب کون ہے تیرا رسول کون ہے تیرا محبوب تے تیرا رسول کہڑائے ہمار بن یاسنو کہنے دے اوہ جڑا اوہ دن سونا جنہی گزرے آسی جڑا تینوں بڑا سونا لاکڑائے اوہی میرا محبوب ہے تے اوہی میرا رسول ہے بلالہ حبشی فرما دینا پھر جے سونے نے فرمایا ہے رب بکوئی ہے پھر اک کوئی ہوئے گا جے اس سونے نے کہا دیتا ہے کہ رب اک کوئی ہے فرما دینا پھر میں من لیا کہ رب اک کوئی ہوئے گا اک کوئی ہوئے گا تائیوں بلالہ حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کلمہ پڑھن تو بعد فرما دینا دنیا والے ہو کسے نے پتھنا نو کلمہ پڑھدا وے کے کلمہ پڑھے آئی کسے نے درختا نو توردہ وے کے کلمہ پڑھے آئے کسے نے پتھنا کو نو بولدہ وے کے کلمہ پڑھ لے آئے کسے نے چانے ٹوٹھدا وے کے کلمہ پڑھے آئے کسے نے سورج مردہ وے کے کلمہ پڑھے آئے میں او بلالہ جنے کملی والے دا مخ وے کے کلمہ پڑھے آئے کہ سونے دا دیدار کیتا وکھیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام و سلام نو تر رب دی وحدنیت نو من لیا بلالی حبشی رضی اللہ تعالی عن حجدوں آپ نے کلمہ پڑھ لیا نا کلمہ پڑھ لیا تھے مکہ دے اندر رولے پہ آگئے رولے پہ آگئے کہ بھئی ایک عبداللہ بن جد آندہ ایک حبشی غلام ہے جنہیں کملی والدہ کلمہ پڑھ لیا آئے صیرت نگار لیکھ دینے کہ اے عمیہ بن خالف ابو جال اے ٹرے 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 نا تے عبداللہ بن جد آندہ کول آگئے آکے تکین لگے کہ تینوں کو خبر ہے تینوں کو پتہ ہے کہ تیرے ایک غلام نے کملی والدہ کلمہ پڑھ لیا آئے صیرت نگار لیکھ دینے کہ عبداللہ بن جد آن اتنے عدے غلام نے کہ انہوں پتہ ہی نہیں کہ میرا کوئی غلام بلال بھی آئے وہ پھول گیا ہے کہن لگا بھئی میں نے نہیں خبر ہے مگر جڑا بھی آئے نا انہوں لے جو تھے مار مار کے مار دے ہو امیہ بن خالف تے ابو جال ٹرے ٹرے جدو بلال حبشی رن لین واسطے آئے نا تورن لگے تھے عبداللہ بن جد آن پچھوں دی آواز مار کے کہن لگا بھئی انہوں مارن تو پہلے نا اور دے کوئی لوگ کلمہ چھوڑا لے آجے یہ میری بڑی انسلٹ ہے یہ میری بڑی بستی ہے کہ میں چود نہیں ہوں میرا کوئی غلام ہو کہتے کمری والدہ کلمہ پڑھ لے انہوں مارن تو پہلے اور دے کوئی لوگ کلمہ ضرور چھوڑا لے آجے چھوڑا لے آجے امیہ بن خالف تے ابو جال ٹرے ٹرے تورے ٹرے جو بلال حبشی دے کو لائے نا اونٹ پہ جار دے نے تے ناو جوانو بلال حبشی رضی اللہ تعالی نو فرما دے نے میں اونٹ پیا چار نام امیہ نیا کے والدہ کھچکی اپنے بیڑے چلے کیا گیا ناو جوانو بیڑے چی آگے فرما دے نے مینو سارا دن مار داری آم شام نو جڑے بلے مار مار کے امیہ تھا گیا اپنے غلامانو کیا لگا ہن دوسیے نو مارو ساری دات بلال حبشی رو غلام بھی مار دے رہے جڑے بلے اگلا دھیانڈا یا گیا نو جوانو مئیہ بن خلو دوبارہ مار دے جڑے بلے مار مار کے تھک گیا کہن لگا بلال دا سکم لی والدہ خلمہ چھڑنا ہی کے نہیں چھڑنا فرما دنے ظالمہ جنا چھڑا دکھی کرے گا فرما لگے میں کہن لگا میں تیری جان کڑ دے مانگام بلال فرما دنے ظالمہ فر کڑ دے میری جانی کڑ دے جے کملی والدہ دیتا کلمہ ہی ناریہ سونے دیتا میری اندر ایمان ہی ناریہ میں رب دی جان کی کرنی ہے مار نہیں تھے مار دے ایک کلمہ نہیں چھوٹن لگا ایک کلمہ نہیں چھوٹن لگا ایک عشق دیا اپنی رمضہ ہوں دیا یہ پوچ کے بے کھو کسے عشق والے کو لوں کسے عشق والے کو لوں لے چلا حیدر رحمت اللہ شاعر اہل سنت دے دربار دے ہوتے جسارے بولو اکبری سبحان اللہ ہاتھ چکو بلس بولو سبحان اللہ تیاب رحمت اللہ فرما دینے اشک لگا سی کھیڑا اے کھیڑ دینوں اشک لگا سی کھیڑا اے کھیڑ دینوں کھیڑا بھل دیا بھل دیا بھل گئی آم تے پیڑی کی تیسی آرے اے پھلے لیوالی انہوں ویخ دیا ویخ دیا کھل گئی آم تے کجل پایا سی آرے دے اے پھلے لئی ہن جو دل دیا ڈلے دیا بھل گئی آم تے علی ہے درشاف میں کلی نہیں رل دی کئی سونیا رلے دیا رل گئی آم سبحان اللہ کہ فرمانے نے کلی نہیں میں ڈل دی نہ رل دی اتے کئی سونیا رل دیا رل گیا آدمی نے موتشم بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مارا کھائی جان دے اے مار مار کے تھک جان دا ہے بلال مار کھا کے نہیں تھک دے اے مار مار کھا کے جان دا ہے بلال مار کھا کھا کے نہیں تھک دے وعلامہ اکبار رحمت اللہ فرمائے نا کہ جفا جو عشق میں ہو جفا ہی نہیں جفا جو عشق میں ہو جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں اے عشق دے پینڈے جڑے نے اے ادھرا اوکھے ہوندے نے اے عشق اہمیں سوکھا نہیں لابدہ سوکھا نہیں لابدہ حاضرین موتشم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ماراں کھائی جاندے نے مار کھاندے نے او مار مار کے تھک جاندائے بلال مار کھا کے نہیں تھک دے ایک دن بلال دے والا دی کھچ کے نا امیہ تکین لگا بلال جو ان جو نیاک کرتے بلال حبشی کوری پاک ہے او دے والا بے کھیا علماء فرماتے لے کہ اے اس دور دی بات ہے او اس وقت دی بات ہے کہ جدو غلامہ نو جانورہ دویج کھلار کے تھے انہوں دے بولی لگائی جاندی سی غلام اگر مالک دی جتی بغیر پچھن تو ہاتھ بھی لانتا سیتا انہوں مار پہن دی سی اتنا ظلم کہ مالک دی جتی نو بغیر اجازت تو غلام کوئی ہاتھ بھی نہیں سیلا ساکتا یہ اس دور دی بات ہے جدو اس دور دی اندر بلالے حبشی جدو مالک والکوری پاک ہے بیکھیا نا جدو وہ دے ہوش اڑ گئے ہوش اڑ گئے جدو آکڑ کے وہ دے والا بیکھیا حدیث مبارکہ دی اندر آندہ ہے کہ کسے آکے نہ حضور دی بارکہ دی اندر اے کلمہ پڑھن تو بات دی بات ہے کسے نے آکے نہ تے حضور دی بارکہ جو شکیت کی تھی سونیا ذرا بلال لوں تے بلا کے پچھو سونیا بلال مکہ دی ہیں گلی آجنا آکڑ کے ٹور دائے اچھا حضور نے فرما بلاو بھئی بلال لوں بلا کے لیا کیا اندر جدو حضور دی بارکہ دی اندر حضور نے فرما بلال جی آ رسول اللہ فرما فرما جیٹے رحمان تے بندے ہوندے نے او آکڑ کے تے نہیں ٹور دیا او جیٹے رحمان تے بندے ہوندے نے او تے زمین تے احجزی تے نال ٹور دے نے تے بلال توں آکڑ کے ٹورنا ہے اے تیری شکایت لگائی گئی ہے کہ سونیا بلال لوں تر آپ کچھو اے مکہ دی اگلی آنے پر آکڑ کے کیوں ٹور دائے تے نو جوانو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ رضی کی دیکھ حملی والی آم سونے جے سچی پوچھے اے آکڑا توں دیتیاں نے عرض کی تھی کملی والی آم میں تے غلام آم کملی والی آم میں غلامہ دا پترہ میرا باپ بھی غلام میرا دادا بھی غلام سیم کملی والی آم میں تے خانہ دانی غلام آم پر کملی والی آم جنیا آکڑا نے سونے تو عطا کی تیاں نے کملی والی آم جدو میں مکہ دی گلی جو گزرنا میں کسے کافر نو آکڑ دا ویک نوام میرے اندروں آواز آن دی بلال تم ہی آکڑ بلال تم ہی آکڑ اے چھوٹا ہو کے آکڑ سکتے ہیں تو سچا ہو کے بھی آکڑ سکنا مرماتے نے میرے اندروں آواز آن دی اس حواتے سونے ہیں میں بھی آکڑ کے ٹورنا آبا اے چھوٹے نے کافر اے یہودی تے منافقین چھوٹے نے سارے اے چھوٹے ہو کے آکڑ ساکتے ہیں میں سچا ہو کے نہیں آکڑ ساکتا بولو تصویر سبحان اللہ واسطے کملی والیہ میں اس واسطے آکڑ سونے آکڑ میں تیرے لڑا لگیاں تیری غلامی دے اندر آگیاں کملی والیہ ساڑے مان کیونکہ ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں جو شہنشاہ مدینہ کے گدہ ہوتے ہیں سونے آئے گلامی تیری ہے یہ سارا کو جو تیری گلامی دی وجہ دوسانوں میں لے آئی یہ آکڑ تو اتاکی تیرے جدو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو امیہ نے کھچ کے بلال آواز باری نے کوری پا کے آپ نے دے اپنے مالک بلوکھیا ادھے ہو شڑ گے ادھے ہو شڑ گے کہ میں انہوں بلا رہے ہیں اکڑ کے میرے والے پیوی خدائی کہن لگا بلال تینو درد نہیں ہوندہ تینو انہ میں مارنا انہ مارنا بلال تینو درد نہیں ہوندہ بلال حبشی مسکرا کے فرمانے نے ظالمان قد عشق گیتا ہی کہن دا او کی ہوندہ ہے فرمان جا ظالمان تنو قد کیتا ہی نہیں ہے تینو کی پتا ہوئے عشق کی ہوندہ ہے کہن لگا میں تینو دردہ پوچھ رہے ہیں تنو منہ عشق سنا رہے ہیں فرمان تنو عشق قد کیتا ہوئے تنو پتا ہوئے کہن لگا منہ نہیں پتا عشق کی ہوندہ ترہا ساتھا جا کر کے سمجھانا تی آپ رضی اللہ تعالیٰ نو بابا بلشان رامت اللہ لدی زبانی جا بول گا اشک کر دے صدا اپنی مرزی دے کم ہے اشک کر دے صدا اپنی مرزی دے کم ہے نہ اراب اخدا نہ قراب اخدا اے جتھے جاوے جتھے جاوے چکا دے وے عاشق دسر نائے کعبات دےنا کربلا اخدا فرمان دے نے کہتے عشق دو کیتا ہی نہیں گیا تینو کی پتا ہوئے عشق دے صدا اپنی مرزی دے کم ہی کر دا ہے عشق اپنی مرزی کر دا ہے کہن لگا میں تنو دردنا پوشی رہا تینو درد نہیں ہوندھا تم مینو عشق سنا رہے ہیں عشق سنا رہے ہیں تے بلالی اب یہ فرما دنے یار کر جتھو بھی تم مار لگنا فرما لگ جتھو بھی تم مارنا میں اپنی آنکھیاں بند کر لینا این لگا یہ تے میں ہر واری ویخ نوام میں جتھو بھی تم مارنا تو اپنی آنکھاں بند کر لینا بلال فرما دنے ظالمہ عشق دے بیڑے دا قانون جتھو بھی عاشق آنکھ بند کریں سامنے مشوقی آ جاندے جلو بھی طالب اپنی آنکھ بند کریں سامنے مطلوبی آ جاندے جدو بھی محبی اپنی آنکھ بند کریں سامنے محبوبی آ جاندے بلال جدو میں آنکھ بند کریں سامنے رب دا رسول آ جاندے فرما لگ جتھو بھی عشق دے بیڑے دا قانون نو جوانو کین لگ بلال حفشی منو درد نہیں ہوندھا تو تے دردہ دی گلپ یا کرنے یار سامنے محبوبی جانویں نکل جاندے پتا لگ دائی کوئی نہیں